اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ عویدہ سب خیرے سنگے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گی سابرا پر کیونکہ سابرا کو اپنے بیٹے کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ سونیا اور وسیم ان دونوں کی جو باتی چل رہی ہے ٹک ٹاک پر ڈیووارس کے حوالے سے اس پر بھی بات کرنی ہے اور آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آج میں نے سیڈیف آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کیا کریں فل واش آپ لوگ نہیں کرتے پھر آپ لوگ کمنٹس میں سوال کرتے رہتے ہیں چلے سوال میرے پاس بہت زیادہ جمع ہوگیا ہے اس کے لئے بھی انشاءاللہ میں آج ویڈیو بناوں گی حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں کھل بناوں گی لیکن میرے پاس کل ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے آج میں ان سوالات میں شام کو ویڈیو بناوں گی لیکن میرے آپ لوگوں سے ایک رویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کیا کریں تو چلے جب ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیملی ولوگ والے چینل پر کہ مزمیل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کے گلے میں درد تھا اس کا گلہ سوجا ہوا تھا اور اس کی بھاگی ہوئی ماں یعنی کہ سابرا کا کہنا تھا ایک ڈیڈ ہفتے تک کیونکہ ان کی ویڈیوز نہیں آئی مزمیل لوگوں کی بچوں کی ویڈیوز نہیں آئی ان کے چینل کا مسئلہ ہوگا وہ تو سب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ویڈیوز نہیں آئی تھی ایک ڈیڈ ہفتے تک تو ان دنوں میں سابرا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں تھی وہ خوش تھی کیونکہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے میرے بچے کی طبیعت خراب ہے یا میرے بچے خوش ہیں یا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ان کو اسے کچھ پتہ نہیں تھا لیکن جب ویڈیوز آنا شروع ہی اور جب پتہ چلا کہ میرے بچے کی تو طبیعت خراب ہے میرا بچہ تو بیمار ہے تو جناب ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے اور رونی کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے بھی آنکھیں سوج جاتی ہیں کبھی کبھی ان چیزوں پہ بھی غور کیا کریں کہ آپ کی آنکھیں کہیں زیادہ سونے سے نہ سوج گئی ہوں کیونکہ آپ نے ویڈیو میں خود ہی کہا تھا کہ ایک ہفتے تک جب ان کی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو جب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ان دنوں میں یہ بہت زیادہ سوئی بھی ہوں گی بہت زیادہ سکون میں بھی ہوں گی کیونکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تکلیف میں ان کا بیٹا تکلیف میں ہے ویسے جن دنوں میں آپ آرام فرماری تھی جن دنوں میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے ان دنوں میں جو ماں ہوتی نا ماں اس کے پاس ایک سکس سینس ہوتی ہے اور اس سکس سینس کے ذریعے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے یا میرے بچہ کسی تکلیف میں ہے کسی مصیبت میں ہے اس سے ایک ہفتے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ میں ذرا اس کی ویڈیو دیکھوں اسے دیکھوں کہ وہ کیسا ہے تو پھر مجھے احساس ہو مجھے پھر تکلیف ہو اور جب وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا اس دن پھر میں اتنا روں کہ میری آنکھیں سو جائیں اور اگلے دن جب میں ولاغ شروع کروں تو سب سے پہلے ہی میں یہی کہوں کہ آپ لوگ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آخر میں میں نے آپ کو بتانے کہ میں رات کو بہت ساتھ روئی تھی اور رونے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں مجھے ہلکہ ہلکہ بخار بھی ہو رہا ہے اور میرا دل بھی نہیں کر رہا ویڈیو بنانے کا لیکن آج کل کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو جعوید صاحب نے بھی میرے مامو نے بھی اپنا چینل دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اب ہم مامو بھانجی مل کر بچوں کو بھی یاد کریں گے کیونکہ ویوز کم نہیں ہونے چاہیئے ویوز آنے چاہیئے ہر صورت میں ویوز آنے چاہیئے تو اب ہم مامو بھانجی جو ہے مل کر بچوں کو بھی یاد کریں گے اور دونوں چینل پر ویڈیوز بنائیں گے اور جو تیسرا چینل ہے وہ تو ہے ہی غریب بچوں کے لیے اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں پہ ہم ریسپی بنائیں گے اور غریب بچوں کو کھلائیں گے مجھے سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیں آپ لوگوں سے زیادہ غریب بھی کوئی ہے جلنے میں جو ہر آتے جاتے سے بھیг مانگ رہے آپ لوگوں سے زیادہ غریب بھی ہے کوئی اس جلنے میں آپ کی برادری کو یہ اعزاز حاصل ہے آپ کی برادری جو ہے وہ مانگنے والی برادری ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اور آپ لوگ پھر غریب بچوں کا سوچ رہے ہیں سب سے پہلے تو جناب آپ اپنے بچوں کا سوچیں آپ اپنے بچوں کا سوچیں اس کے بعد غریبوں کی بچوں کی مت مارنا ان کو اپنی ریسپی کھلانا لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کا سوچیں جس عمر میں آپ اسکول جاتے ہوئے آپ نے خود ہی بتائی تھی یہ سٹوری میں نے نہیں جات کی ہے آپ نے یہی سٹوری سنائی تھی کہ اسکول جانے کا دل نہیں کرتا تھا پڑھائی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا اور کھیتوں میں پتہ نہیں آپ لوگ چھپ جاتے تھے آپ اور آپ کی جو بڑی سسٹر ہیں وہ چھپ جاتی تھی کھیتوں میں تو جس عمر میں آپ اسکول جانے سے خطراتی تھی آپ کھیتوں میں چھپ جاتی تھی آپ نے اپنی زندگی کو بہت انچوائے کیا بہت انچوائے کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں لیکن آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو کیا تفہ دیا ہے اسے آپ نے چھوٹی سی عمر میں دو معصوم بچوں کی ماں بنا دیا کہ اب تو انہیں سنبھال میں اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو جانے اور تیرا کام جانے جس عمر میں آپ اتنی زیادہ آرام پسند تھیں کہ آپ کو اسکول جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا آپ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا کسی کام کا آپ کا دل نہیں کرتا تھا جس عمر میں اس عمر میں ابھی آپ کی بڑی بیٹی گھر سنبھال رہی ہیں اور آپ جناب ویڈیو بنا کے کہہ دیتی ہیں کہ لوگوں کو کیا اندازہ میری تکلیف کا جتنی تکلیف سے میں گزر رہی ہوں لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو سب پتہ ہے لوگ سب جانتے ہیں جتنی تکلیف میں آپ ہیں جتنا تکلیف سے آپ بریانی کھاتی ہیں جتنی مشکل سے مشکت سے آپ گول گپے کھاتی ہیں مطلب یہ ساری اتنے مشکل مشکل جو آپ کام کرتی ہیں اپنی لائف کو جو انجوائے کرنا بچوں کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے بغیر اپنی لائف کو انجوائے کرنا اپنے آپ کو سنبھالنا آپ کے لیے میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے روز روز ہوتیلز میں جانا کھانا کھانا بچوں کے بغیر پھر بچوں کے بغیر کھومنا پھرنا پھر شاپنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کی مشکلات کا اندازہ تو یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو مامو ہے جاوید مامو اس نے آپ کو کتنا بڑا تانہ اسی ویڈیو میں مار دیا کہ آپ کی تکلیف کو جو ہے میں جانتا ہوں آپ کو جو بخار ہے بریانی کا بخار وہ میں آج دور کروں گا اور میں بریانی آپ کے لئے لے کے ہوں گا اپنے دوستوں کے پاس میں جا رہا ہوں وہاں سے پھر میں آپ کے لئے بھی برتن لے جاؤں گا عادت ہے ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں دعوت میں تو برتن بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ مشہور ہیں مطلب یہ مانگنے میں ہم لوگ جو ہے ہمارا ریکارڈ ہے خاندانی ہم لوگ بیکاریہ بن چکے ہیں تو تم فکر نہ کرو میری جان میں آتے ہوئے تمہارے لئے بھی سائیڈ میں کر لوں گا چاول وغیرہ جو ہے نا وہ سائیڈ میں کر لوں گا بخار ہے جسے آپ کہہ رہی تھی کہ مضمیل کے لئے میں مطلب پریشان ہوں اپنے بیٹے کے لئے پریشان ہوں اس کی بیماری کی وجہ سے لیکن آپ کے اسپنٹ نے کہا کہ جو تمہارا بخار ہے وہ دور کر دوں گا میں بریانی آج تمہارے لئے لے کے آنگا بخار جو بریانی کا بخار ہے وہ تو کم از کم تمہارا دور ہو تو ماشاءاللہ سے کتنا احزاز کی بات ہے آپ کے لئے کتنی عزت والی بات ہے جو آپ کے شوہر نے آپ کے لئے کی اس کے علاوہ میں بات کرتی ہوں سونیا کے حوالے سے وسیم کے حوالے سے کچھ لوگ مجھے بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ نے وسیم کو یتیم کہنا کیوں چھوڑ دی ہے بہت سوال کرتے ہیں تو آج میں سوالات کے جواب دوں گی اور اس میں میں بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کیوں کی ہے فیلحال میں آپ کو بتاؤں کہ سونیا نے ڈیواز کا مطالبہ کی ہے وسیم سے جس کے جواب میں مسٹر وسیم نے جو ہے اسٹیٹس لگایا اور اسٹیٹس میں اس نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو سناتی ہوں سنیں ترمیزی کی حدیث میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال لگیں گے جنت میں جانے میں اتنی دور بندہ ہوگا کہ پانچ سو سال کا سفر ہے اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی ترمیزی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی پی نے زندگی میں ایک عمر پر ماہ بھی اپنے خامت سے بغیر شریع وجہ شریع وجہ کے بادمذہب ہو گیا اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گیا بغیر وجہ شریع کے اگر کسی عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خامت سے طلاب کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا ایک مرتبہ اور جو روز کہے دن میں چھے مرتبہ کارفارل چھے مانا مانا یہ حدیث رٹائیں اور انہیں سمجھائیں انہیں سمجھائیں کہ کار ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی چلے جی یہ اسٹیٹس انہوں نے لاسٹ لگایا ہے مسٹر وسیم نے اب مجھے یہاں پہ دو باتیں کلیر کرنی ہے کہ سونیا بھی اور وسیم بھی اب یہ لوگ ڈراما کر رہے ہیں اب یہ لوگ اپنی آڈینس کو بے وقوف بنا رہے ہیں پاغل بنا رہے ہیں اگر کچھ ہوتا تو یہ لوگ جتنا ہوا ہے نا اگر ہوتا کچھ ہے تو اس سے بڑھا جھڑھا کے خبریں پہنچائیں تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ جان بوجھ کے اس طرح کا مطلب انہوں نے محول بنایا تھا جھوٹ ہے یہ سب کچھ اور اگر یہ سچ ہے تو سونیا کو چاہیے کہ وہ فوراں سے پہلے آ کر بتائے کہ ہوا کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے کیا ہونے والا ہے سب کچھ آ کر اپنی آڈینس کو بتائے اور اگر ہم لوگ پھر سونیا کا ساتھ نہ دیں تو پھر آپ لوگ ہمیں کہنا کہ ہم لوگ غلط ہیں جب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی صداقت نہیں ہے پھر ہم لوگ کیسے سونیا کا ساتھ دیں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈراما کر رہی ہے وہ ابھی ہم لوگوں سے کھیل رہی ہے اپنی آڈینس سے کھیل رہی ہے تو پھر ہم لوگ کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور دوسری بات مسٹر وسیم کے لیے کہ انہوں نے یہ جو حدیث سنائی ہے اس میں جو لاسٹ والی بات ہے تیسرے نمبر والی بات ہے وہ ان پہ فٹ آتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی گھر خراب ہو اور نوبت یہاں تک آئے نوبت ڈیواز تک آئے اللہ نہ کرے لیکن یہ کھیل انہوں نے خود ہی کھیل ہے تو بات تو کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا تو کام ہے ریاکشن دینا تو مسٹر وسیم آپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں جو تیسرے نمبر والی بات ہے وہ آپ پہ فٹ آتی ہے اگر آپ نے سونیا کو مارا ہے اگر آپ لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے تو سونیا اس چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو کیونکہ آپ جب سے نکاہ ہوئے تین دفعہ آپ لوگوں کے بیچ میں پہلے بھی مارک اٹھائی ہو چکی ہے اور جب دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالی نے ہی حالانکہ اللہ تعالی کو یہ سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے یہ لیکن پھر بھی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے جب گزارہ نہ ہو تو پھر الہدگی اختیار کر لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ جیسے ہمیں جھوٹ نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے ڈراما ہے سب کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے تو دل سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہی ہو اس میں کوئی بھی سچائی نہ ہو یہ سچ نہ ہو مطلب نوبت یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچنی چاہیے آئی ہوپ آپ لوگ انڈسٹینڈ کریں گے اس چیز سے باقی آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے علاوہ اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک کر دیں چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کو سفیر سے ملاقاتوں کی تب تکین اجازت دیجئے اللہ حافظ